مشہور اینکر پرسن اور جنرلیسٹ ارشت شریف جن کو چوبیس اکتوبر کو کینیا میں شہید کر دیا گیا تھا ان کے بارے میں پرائیوٹ ٹی وی چینل کے شو میں ایک مشہور اینکر پرسن کامراج شاہر نے کافی زیادہ انکشافات کیے ہیں دل تہلا دینے والی تصویریں بھی شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو قتل کرنے سے پہلے ان کے اوپر بہت شدید تشدد کیا گیا تھا ان کو بہت زیادہ ٹوٹشر کیا گیا تھا جس کی ڈیٹیل انہوں نے دی بھی ہے اور تصویریں بھی شیئر کی ہیں جو کہ لکابلے برداشت تھا دیکھنا ہے اس طرح میں ان کو یہاں پر شیئر نہیں کیا لیکن جو ڈیٹیل انہوں نے دی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شرشت شریف کو تین گھنٹے تک تشددد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا تھا ان کی تین انگلیوں کے ناحن کھیچے گئے دو انگلیاں توڑ دی گئیں اور کلائے کے اوپر بھی تشددد کے واضح نشانات ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئی تھی اور گولیاں گاڑی کے باہر دو زانوں بٹھا کر سر میں اور دوسری گولی ان کے دائیں پھیپڑے کے پاس سینے پہ ماری گئی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ جو گولیاں گاڑی پہ لگی وہ فرانسک رپورٹ سے پروف ہو گیا کہ وہ ہالی گاڑی پہ ماری گئی تھی کھڑی گاڑی پہ ماری گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ سب چیزیں پلانٹیڈ تھی لیکن یہ بہت تکلیف دے ہیں اس کے پھیلتے ہی ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچ گیا ہے اور لوگ بہت زیادہ افسردہ ہیں اور ان کی وائف جویلہ صدیق نے کافی زیادہ چیزوں پہ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی پکچرز کو سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں ہمیں اور شہید کو مزید تکلیف سے مت گزاریں اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم بھی مانگا اور انصاف بھی مانگا جبکہ بہت سے پولٹیکل رحموں نے بھی اس چیز کے اوپر کہا ہے کہ تحقیقات کروائیں اور انصاف ملنا چاہیے کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کس طرح کس نے کیا اور کیوں کروایا اور اس تکلیف کا اندازہ کرنا ہے